موسیقی جو قرآن کریم نے ہمیں مومنوں کا مزاج بتایا نے اس میں ہر تکت و نام کوئی نہیں اس میں ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُنُ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ وہ کیا گیا شاید کو کافی دور لگتا ہے نکل گئے کچھ راغوں کے عادی ہو گئے شاید ہمیں کلاموں کی بھی کچھ ایسی عادت پڑ گئی حالی وہ جو مجھ سے پہلے پڑ گئے کیونکہ میں نہیں کسی کو جاننے والا اس نے بیچارے نے بڑے بڑے اچھے کلام پڑے لیکن دادوالا کوئی معاملہ نہیں تو اگر ابھی کسی ایسے کو لا کے کھڑا کر دیا جائے جو یہ کہ میں اتھے نچی میں اتھے نچی میں اتھے گئی میں اتھے گئی بتا نہیں یار کیوں ہمارے مزاج دن با دن اتنے بگڑتے جا رہے ہیں نہیں حضرت تبدیلین آئیں خود میں اور قدر کیا کریں جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام دیا جائے یہ نکلنی ذرا ان معاملات میں سے اور دیکھیں نا برفی ہم نے کھانی ہو تو ہم آلا مگا کے کھاتی ہیں تو پتہ نہیں ہے وہ کلاموں کے معاملے میں ہمارا ٹیسٹ کیوں اتنا گرتا جا رہے ہیں اللہ حضرت کو پڑھو سامنے سے حرکت میں کوئی نہیں آئے گا بے دموارسی کو پڑھ لو کوئی حرکت میں نہیں آئے گا اور کسی ایسے شاعر کو پڑھ لو جس کا پتہ نہیں ہے کو تو جناب وہ تھٹوں کے تھٹ پھر دوائے ہیں نہیں حضرت اور حالات بہت زیادہ دن بہت دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اللہ کرے کوئی بہتری ہے باقی میں نے آپ کو قرآن کا رنگ بتا دیا کہ وہاں راق کا تو نام کوئی نہیں وہاں صرف اتنا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمَ بہان اللہ اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں پہ رحم کر ہمارے دلوں پہ مجھے بارہ بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں کہ پتہ نہیں ہمارے مزاج شاعر اچھا کلام پڑے گا سامنے کوئی حرکت نہیں ہے اور کوئی ہمیں پکڑ کے لگڑ بگڑ سا پڑ دو تو جناب دیں نارے دیں نارا یہ نارا وہ نارا وہ نہیں اپنے مزاج کو بدلیں اور اللہ کی حضور دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کریں آمین 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 کیونکہ میں یہ بات سنا کے پھر بقاعدہ کچھ ترلہی ڈالنا ہے میں نے خطاب کیا کر رہے ہیں یہ باپ کو اپنے بڑوں کا مزاج بتانے لگا اور بھئی میں کو دعویٰ کر دوں نا میرا دعویٰ رات دیں میرا دعویٰ نہیں رہا مزہ تو تب ہے جب اوپر سے گواڑر آ جائے اور میں آپ کو ان کی بات سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں بلکہ قرآن کہلہ ہے وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا ہم نے عِبْرَحِيم کو اپنا خلیل بنا لیا تو بھئی ازمائش تو پھر ہے اور جس کا جتنا قرب ہے ازمائشیں بھی اتنی زیادہ ہیں تو یہ تفاصیل میں لکھا ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یہ جو عِبْرَحِيم کی عبادت ہے یہ تجھ سے محبت ہے یہ اس لیے ہے کہ تُو نے عِبْرَحِيمَ علیہ السلام کو عطا بڑھا کر دیا اور بس کچھ نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے برحال لکھا ہے کہ جو حضرت عِبْرَحِيم علیہ السلام کے چلو میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں جو ڈنگر تھے جو آپ کے معلوم وحشی تھے ان کے گلوں میں جو پٹے تھے نا حضرت وہ سونے کے تھے اور جو قلعے تھے نا وہ چاندی کے تھے یہ تفاصیل میں لکھا ہے اتنا اللہ نے اپنے خلیل کو عطا کر دیا تو فرشتوں نے ارز کی یا اللہ یہ جو عبادت ہے نا یہ اس لیے ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر عِبْرَحِيم نا دور سے اتنی محبت کریں تو اللہ کا تو پتا تھا نا قلب خلیل کا کہ اگر یہ دھڑکتا ہے تو میری محبت میں دھڑکتا ہے فرمایا پھر اس طرح کرو جاؤ ٹیسٹ کر لو جا کے ابراہیم کو ٹیسٹ کر لو جا کے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ہے بسورت انسان ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا اس نے کوئی مائک نہیں مگایا کوئی راہ نہیں لگایا حضرت کوئی سورشور نہیں تھا حضرت اس نے حضرت پکارا اللہ وہ بس کہنا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑنا تھا کہ آپ بے چہن ہو گئے اٹھے ہوئے کس نے میرے محبوب کا نام لیا اب وہ تلاش کر رہے ہیں تو دائی رہے فرشتہ کھڑا تھا مل گیا آپ نے پوچھا بھئی یہ ابھی فضاء لفظ اللہ سے گنجی تو تو نے سنا وہ کہتا ہے جی سنا تو آپ نے فرمایا چل سنا تو نے بھی لیکن کیا تجھے پتا ہے یہ کس نے کہا اللہ تو فرشتہ کہتا ہے جناب میں نہیں کہا ہے تو آپ فرمانے لگے یار فیر کام نہیں کر دا ایک باری فیر کہہ دے کیونکہ آدمائش آئی تھی تو فرشتہ کہتا ہے حضرت میں اس طرح نہیں کہوں گا کچھ لوں گا کیا دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یار نظر اٹھا شاید تری نظر بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے اس سے آگے بھی یہ جتنا مال ہے نا یہ جتنے اونٹ ہیں بکریاں ہیں گائیں ہیں یہ ساری میری ہیں چل تجھ عادہ دے دیا ہے ایک دفعہ پھر کہہ اللہ وہ اب کہنے والا فرشتہ ہے سننے والے حضرت خلیل ہیں وہ فرشتے نے پھر کہا تو ہماری طرح تو نہیں تھے نا حضرت اللہ معاف فرمائے ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہونا ہم تو ٹی وی کا والیم بھی کم نہیں کرتے اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری بیبیوں سروں پر ڈوبٹے بھی نہیں لیتی کہ اذان ہو رہی ہے لیکن وہاں تو حضرت عاشق تھے نا حضرت تو بیچانی بڑی آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر کہے اس نے کہا جناب آدھا مال آپ نے دے دیا اب کیا دیں گے فرمایا آدھا بھی دے دیا چل پھر کہے فرشتے نے پھر کہا اللہ آہ تو اوہ آئے 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 محبت نے اور جوش مارا فرمایا یار پھر کہے گو وہ کہتا ہے حضرت آدھا مال آپ نے پہلے دے دیا آدھا مال آپ نے بعد دے دیا تو اب تو دینوں کو بھی کچھ نہیں رہا تو اب کیا دیں گے کہ میں نام لوں آپ نے فرمایا یار اتنا مال ہے کیسے رکھوالی کرے گا رکھوالی بھی کر دیا کروں گا پھر کہا ایک بار یہ مزاج ہے یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام دیا جائے تو ہر دل تھڑک اٹھے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوب اس لئے دھیان کیا کرو حضرت ان باتوں کا اور اللہ ہم سب پر رحمت کے لئے میں خطاب کیا کروں گا میں تو خود ایک چھوٹا سا تالوے علم ہوں بس کو دو چار باتیں آپ کے گوشت کو جان کروں گا اور دعا کروں گا شاید کہ ہمارے دل میں اتر جائے ہماری بات میں بھی یہ ذرت سیکھنے والا ہوں میں کون سال اللہ معاف کرے کوئی ایسا مانگ لاب بس ان بڑوں کی شفقتیں ہیں شاہ صاحب ہیں کبلہ پیر صاحب ہیں کہ انہوں نے میربان نہیں کر دی بس دو زیادہ نہیں میں آپ کا ٹائم لوں گا لیکن میں مزاج بدلیں دعا کریں یہ ہی ہو کہیں سے کانمی آواز پڑے محمد بے چین ہو جائیں